ہیلو ایبری ورن کیسے آپ سب ایک بار پھر سے سوا گئے تھا آپ سبی کا آپ کے اپنے چینل بی ایس پی کلاسیز میں دوستو آج کی جو یہ کلاس ہے راجستان جکے کی کلاس ہے جو کی راجستان پولیس پٹواری ہائی کورٹ گروپ ڈی اور ریٹ اور راجستان کے ہوئے سبھی ان ایک جام جن کے دوستو سلیبس میں راجستان جکے پوچھی جاتی ہیں سبھی کے لئے ٹیسٹ میتھ پون ہے ویڈیو کے انت تک بنے رہے ساتھ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں انسر جرور کریں بڑھتے ہیں آگے ٹیسٹ کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے چینل پر اگر آپ نئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور پاس میں لگا بیل بٹن جرور دبائیں دوستو کیوشن کو آپ کو ساتھ ساتھ انسر کرتے چلنا ہے ساتھ میں اگر آپ کو غلط کیوشن کا انسر نہیں آتا ہے گلت آتا ہے تو گلت ہی کیجئے کیونکہ یہی دوستو ابیٹ آپ کا ایجام سیلیکشن لینے میں مدد کرتی ہے کیوشن نمبر پرسٹ کالی بنگا سینس کرتی کی خوز نائنٹین فیپٹی ون میں سرو پرطم کس کے دوارک کی گئی تھی دوستو انیس سو اکیان میں سرو پرطم کالی بنگا سینس کرتی کی خوز ہوئی تھی اور جو ہے سرو پرطم کس کے دوارک کی گئی تھی نیچے دی اوپسن میں بتانا ہے تو یہاں آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا جو املانند گوہ سے دوستو انہوں نے سرو پرطم کھوز کتی انیس سو اکیان میں کالی بنگا سینس کرتی کی نیچے دی اگے اوپسن میں سے کس اتھیاس کارنے یہ ماننا ہے یہ آپ کو بتانا ہے اور آپ کو سرو میں میں سبھی ودایتیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سارے کے سارے کیوشن ایمپورٹینٹ آج کے ٹیسٹ میں راجستان جی کے گئے چاہے پٹواری والے ہو پولیس والے ہو ہائی کورٹ گروپ ڈی کے ہو سبھی کے لیے بہت مہت پون ہے اور دوستو سارے کیوشن یا تو پیچھے ایکزام میں پوچھے ہوئے کیوشن یا ان سے ریلیٹیڈ کیوشن ہے پیڈی اپ بھی ہر کلاس کی پروائیڈ کرائی جاتی ہے اگر آپ ریگولر ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے جو نئے ہیں ان کو بھی بتا دیا جائے گا کیسے پیڈی اپ آپ کو ملے گی اس کا جو رائٹ انسر کیا وہ ہے گوپینات سرما کے دوارہ دوستو گوپینات سرما جو ہے ان کا کہنا ہے کہ آہر سر بیدہ کا سمریدی کار انیس سو ایسا پروے سے بارہ سو ایسا پروے تک مانا گیا ہے نیمن میں سے گوہل کی گوہل بانچ کی کل کتنی ساکائیں ماننی جاتی ہے دوستو گوہل بانچ کی کل کتنی ساکائیں ماننی جاتی ہے آپ کے چوئیس ساکائیں ماننی جاتی ہو سن جو سی ہے تری اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا کچھ بھی دیارتی تو ساتھ کے ساتھ komment این سرکن کر رہے ہیں لیکن سبھی نہیں کریں تو میں سبھی بھی دیارتیوں سے کہنا چاہتا ہوں جو چاہے ابھی کلاس کو دیکھ رہے ہو ایک گھنٹے بعد دیکھ رہے ہو ایک مہینے بعد ایک دن جب بھی آپ اس کلاس کو دیکھ رہے ہو تو ساتھ کے ساتھ انسر ضرور کریں دوستو یہ انسر کرنے والی جو حیبیٹ آپ کو ایک جام میں سیلیکشن لینے میں بہت مدد کرتی ہے اس پرکار ہے ایسے دس کلوں کو میں مسلمان کے ایک بال کے برابر مہتویں نہیں دیتا یہ خطن جلال الدین کھل جی نے کس کلے کے لئے کہا تھا پہلی بات تو دوستو یہ خطن کس نے کہا تھا یہ جلال الدین کھل جی نے کہا تھا کس کلے کے لئے کہا تھا اگر آپ نے اسٹری میں پڑھا ہے تو دوستو رنگ تھمبور کلے کے لئے یہ کہا گیا تھا جب اس نے دو وار اکرمن کر کے بھی دوستو یہ نہیں جیت پایا رنگ تھمبور دور کو تب اس نے یہ بات کہی تھی کہ ایسے کلوں کو دوستو میں ایسے دس کلوں کو میں مسلمان کے ایک بال کے برابر بھی نہیں سمجھتا دوستو یہ جو ہے یہ آپ کو اسٹری میں دیکھنے کو ملتا ہے اگر اسٹری میں آپ نے پڑھا داؤ رنگ تھمبور دور کی یہ بات ہو رہی ہے نیسٹ کیوشن کہ نیمن میں سے راجستان میں چھپنیا اکال گھٹیت ہوا تھا کب ہوا تھا یہ آپ کو بتانا ہے تو دوستو چھپنیا اکال آپ کے اٹھارہ سو نینی آنوان انیس سو میں ہوا تھا آپسن جو سی ہے اس کا یہ رائٹ انسر ہو جائے گا کہ یہ راجستان میں چھپنیا اکال اس کو جو ہے گھٹ سیت کیا گیا تھا نیسٹ کیوشن نیمن میں سے خانوا کا یود کب ہوا تھا دوستو خانوا کا یود رانہ سانگا کے بارے میں آپ نے جرور پڑھا ہوگا ان کے بارے میں اس کیوشن سے لیٹڈ کپ ہی بار ایکجام میں پوچھ لیاتا ہے کہ خانوا کا یود ہے وہ کب ہوا تھا تو دوستو خانوا کا یود آپ کے پندرہ سو ستائیس میں ہوا تھا پندرہ سو ستائیس سترہ مارچ پندرہ سو ستائیس کو یہ ہوا تھا جو آپسن سی ہے اس کا رائٹ انسر ہو جائے نیسٹ کیوشن مارانہ پرتاب کا نیدن کب ہوا تھا دوستو مارانہ پرتاب کی بات ہو رہی ہے تو مارانہ پرتاب کا نیدن ہے وہ آپ کے دوستو کب ہوا تھا جنوری پندرہ سو ستیانمہ میں کا جو ہے نیدن ہوا تھا تو اپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا دوستو ڈیٹ آپ کے لئے زیادہ ایمپورٹنٹ نہیں ہے کیونکہ ایکزام میں ڈیٹ تو لگ بگ بہت کم چانسے ہوتے ہیں پوچھنے کے لیکن جو آپ کے سن ہے یہ آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے یہ ایکزام میں پوچھ لی جاتے ہیں نیسٹ کیوشن کیس ریسنگ بارٹ کی مریتیو کب ہوئی تھی دوستو کیس ریسنگ جو بارٹ تھے ان کے بارے میں آپ نے جرور پڑھا ہوگا ان سے ریلٹیڈ ایکزام میں راجستان جی کے جو بھی ایکزام ہیں ان میں دوستو جرور ایک کیوشن پوچھا رہتا ہے اور ان کا دوستو جو مریتیو ہوئی تھی وہ آپ کے چودہ اپریل انیس سو اکتالیس کو ہوئی تھی اپسن اے اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیسٹ کیوشن ہمارا راجستان کے بھوگولک شیطر کو راجستان کا نام کب دیا گیا تھا دوستو جو راجستان کا بھوگولک شیطر ہے جسے آج کے سمیے میں ہم راجستان کہتے ہیں پہلے اس کا نام راجستان نہیں تھا اگر آپ نے راجستان کا ایک ایک رنوارا ٹوپک پڑھا ہے ہمارے چینل پر تو آپ کو پتا ہونا چیئے کتنے چرنوں میں اس کا دوستو ہوا پڑھا تھا وہ ساری وہاں پہ دی گئی ہے کی تب اس کا نام یہ رکھا گیا تھا کبھی اس کا وریت راجستان تھا کبھی پوری سنگ راجستان تھا پھر لاشٹ میں جو آپ کا اس کا راجستان نام پڑھا تھا یہ کب دیا گیا تھا تو یہ آپ کے لاشٹ چرن میں دوستو دیا گیا تھا ایک نومبر انیس سو چھپن کو اپسن بیس کا رائٹ انسر ہو جائے گا کہ راجستان کا ایک نومبر انیس سو چھپن کو ہوا تھا نیسٹ کیوشن جیسا کہ ابھی ہم نے کہا تھا کہ راجستان سے پہلے ان کے نام سنگت راجستان بھی تھا تو سنگت راجستان کا نام کب انگی کرت کیا گیا تھا تو دوستو سنگت راجستان کا نام جو ہے آپ کا انگی کرت کیا گیا تھا سبیس جنوری انیس سو پچاس کو اپسن ایس کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیسٹ کیوشن نیسٹ کیوشن ہے راجستان سنگ کا انتیم نرمان کب ہوا تھا دوستو راجستان سنگ کی بات ہو رہی ہیں تو راجستان سنگ کا جو انتین نیرمان ہوا تھا وہ آپ کی واتہ 18 اپریل 1948 کو تو اپسن بی اس کا رائٹنسر ہو جائے گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا نورمل جیسے راستان ہائی کورٹ گروپ ڈی راجستان پولیس انہیں دیارتوں کے لئے تاریخ جو ہے دوستو دیناک ہے وہ اتنی ایمپورٹنڈ نہیں ہے جتنا کی سن ایمپورٹنڈ ہے نیچٹ کیوشن تیس مارچ 1999 میں کتنے راجیوں کو ملا کر وریت راجستان کا نیرمان کیا گیا تھا دوستو یہاں دیکھ سکتے ہو اس کا نام وریت راجستان تھا تو اس کا نیرمان جو کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا تیس مارچ 1949 کو کیا گیا تھا تو آپ کے لئے 1949 ایمپورٹنٹ ہے کس دن کیا گیا تھا کتنے دوستو راجیوں کو ملا کر کیا گیا تھا یہ آپ کو بتانے تو یہاں آپ کا رائٹنسر ہو جائے گا چیار راجیوں کو ملا کر کیا گیا تھا اپسن بی اس کا رائٹنسر ہو جائے گا مطس یا سنگ کو 1949 میں راجستان کا بھاگ کس تیتی کو بنایا گیا دوستو مطس یا سنگ کو بھی راجستان کا بھاگ بنایا گیا 1949 میں لیکن کس تیتی کو منایا گیا یہاں آپ کو بتانے تو یہاں آپ کے پندرہ مئی کو منایا گیا بنایا گیا تھا نیسٹ کیوشن ہمارا کی دینک نیو جوتی کا پرکاشن کب آرم ہوا دوستو دینک نیو جوتی اس کا جو پرکاشن ہے وہ آپ کے 1936 میں ہوا تھا اپسن بی اس کا رائٹنسر ہو جائے گا کچھ ویدیارتیوں کو تھوڑا بورنگ پھیل ہو رہا ہوا کیونکہ کیوشن ایسے ہی ہے دوستو تو کچھ ویدیارتی بورنگ پھیل کر کے کلاس کو بیچ میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کچھ جانا بھی چاہتے ہیں تو ان سبھی ویدیارتیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں جن کو سیلیکشن نہیں لینا ہے وہ اس کلاس کو ابھی چھوڑ دے جن کو کبھی اپنے دوستو سیلیکشن لینا ہی نہیں چاہے راستان پولیس پٹواری ہائی کورٹ جن میں وہ کلاس کو ابھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور جن کو سیلیکشن لینا ہے دوستو ان کو بورنگ پھیل کرتے ہوئے بھی پڑنا پڑے گا کیونکہ کیا کرتے ہیں کہ جو کیوشن ان کو آتے ہیں اور جس کیوشن کو آتے ہیں اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں ان میں صحیح کے صحیح ٹوٹل بیس میں سے بیس کیوشن صحیح کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارا سیلیکشن پکا ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیوشن ایک دم سیمپل کیوشن تھے جو ایکزام میں آنے والے نہیں ہیں آپ کو تو ان کیوشن میں دوستو بلکل بھی خوش نہیں ہونا چاہے خوش تب ہوئی جب آپ کو کیوشن نہیں آتے اور پھر آپ نے کوشش کی پوری ویڈیو دیکھی ساتھ کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں انسر کیے اور بیس میں سے آپ نے بارہ تیرہ کیوشن بھی صحیح کر لیے تب آپ خوشی منائیے کہ آپ نے نہیں آتے ہوئے بارہ تیرہ کیوشن صحیح کیے اور آگے سے جو آٹھ گلت ہوئی وہ میرے کبھی گلت نہیں ہوں گے چاہے ایکزام میں آ جائے تب ہی آپ اپنا سیلیکشن کنفرم کر سکتے ہو دوستو پیڈی اپ کے لیے آپ کو آگے بتا دیا جائے گا سروہ ہتھکاری پتری کا بندی سے کب پرکاشیت ہوئی تو دوستو سروہ ہتھکاری پتری کا جو ہے وہ کھاں سے پرکاشیت ہوئی تھی وہ آپ کے بندی سے پرکاشیت ہوئی تھی کب ہوئی تھی تو دوستو یہ آپ کے ہوئی تھی اٹھارہ سو انہیاسی میں یعنی اوپسن سی جو ہے ایٹین سیونٹی نائن میں نیسٹ کوشن اگنی باند سمہچار پتر کا دوستو یہ سمہچار پتر والے کیوشن میں نے اسی لیے رکھیں ایکزام میں پوچھے جاتے ہیں یہ کیوشن اور پوچھے بھی گئے ہیں سیم ٹو سیم یہی کیوشن اگنی باند سمہچار پتر کا پرکاشن جے پرکاش نارائن دوارہ کب کیا گیا تھا تو دوستو اگنی جو باند سمہچار پتر ہے اس کا پرکاشن کس کے دوارہ کیا گیا تھا جے پرکاش نارائن جی کے دوارہ کیا گیا تھا یہ آپ کے لئے امپورٹینٹ ہے اور دوسری بات یہ کب کیا گیا تھا تو یہ آپ کے سن دوستو جو انیس سو چھتیس ہے انیس سو چھتیس میں کیا گیا تھا دوستو جاٹ سہتری مہاد سبھا کی میں نے آپ کو پیچھے کے لیے اللہ بھی اگزام میں کوچھا جا چکا ہے اور اس سے بھی مینا سے سہتری اس کی ستابنہ کب ہوئی تھی تو آپ سن 1933 میں ہوئی تا ہے آپسان بیس کا رائے اور یہ بھی کوچھا ہے خواہش ڈیسی نیسٹ کچھ سندھا میوار ہری جن کی ستابنہ کب ہوئی تی تو میوارہ ہری جن کی ستابنا دوستو آپ کے سن انیس سو اکتالیس میں ہوتی اوپسن اس کا جو ڈی ہے یہ اس کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیسٹ کے اوپسن ہمارا اٹھارہ سو ستیاون کے سو تنترہ سنگرام میں پھانسی پر چڑھنے والا پہلا راجستانی بیٹی کون تھا تو اٹھارہ سو ستیاون کے دوستو جو آپ کو پتہ اٹھارہ ستیاون کی اکرانتی ایک الگ سے پورا ٹوپک ہے اور ایک جام میں اس سے کنفرم ایک جام میں دو دو یا تین پوچھے جاتے ہیں تو جو سو تنترہ سنگرام میں پھانسی پر چڑھنے والا پہلا راجستانی بیٹی تھا وہ آپ کے امرچند بانٹ یا اوپسن جو ڈی ہے یہ رائٹ انسر ہو جائے گا نیسٹ کے اوپسن ہے نیمن میں سے ہرو بھاؤ جو ہری بھاؤ پیدا ہے ان کا جنم کب ہوا تھا تو دوستو ان کا جنم آپ کے جو ہری بھاؤ پیدا ہے ان کا سن اٹھارہ سو بان میں میں ہوا تھا اس نے چیز کا ہریٹ انسر ہو جائے گا نیسٹ کے اوپسن ہے کوٹہ مہارام مہاراو و جالیم سین کے مدھیا مانگ رول کا یود کب ہوا تھا دوستو مانگ رول کا یود ایمپورٹنٹ آپ کے لئے ایکزام میں کافی بار پوچھ لیاتا ہے تو یہ جو مانگ رول کا یود ہوا تھا یا آپ کے ایک اکٹومبر اٹھارہ سو اکیس کو ہوا تھا آپسن سیز کا رائٹ انسر ہو جائے گا نیسٹ کے اوپسن آ 아침 383 عشق میں کس رض Lin اکر مجھ موزی و میں نے اس کے بارے میںیں بتایا تا انہوں نے چین گئے تھے 1900 اسی میں option 20 کا right answer ہو جائے گا دوستو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں سمجھ آ جائے گا پھر بھی نہیں آتا تو پی ڈی ایپ کے بعد دیم سے آپ کو سمجھنا ہے پی ڈی ایپ دوستو اسی ویڈیو description میں سب سے نیچے آپ کو telegram group whatsapp group کا link دیا گیا ہے دوستو وہاں پر instagram page اور facebook page کا بھی link دیا ہے ان کو جائے کے follow کیجئے join کیجئے وہاں پر آپ کو سبھی classes کی پی ڈی اپ مل جائے گی next question تھا انگریزوں نے سامبر جیل پر پونڈ نی انتر کب کیا تھا تو یہ آپ کے 1879 اور ستر میں کیا گیا تھا next question British سرکار نے جسر میر کے ساتھ نمک سندھی کب کی تھی تو دوستو بریٹی سرکار نے جسر میر کے ساتھ نمک سندھی 1860 میں کی تھی most important question راستان پٹواری کے لیے نیمالیکیت میں سے 1713 اسوی کا دکشنہ مورتی لیک کہاں استیت ہے تو دوستو 1713 اسوی کا جو دکشنہ مورتی لیک ہے وہ آپ کے کہاں پر استیت ہے وہ آپ کے ادیپور میں استیت ہے option 20 کا رائٹنسر ہو جائے گا اور important question ہے جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا ہے لگ بگ سارے کے سارے question دوستو آپ کے لیے most important question ہے next question 1200 اسوی کا سب سے پورانا پھار سی لیک کہاں استیت ہے 1200 اسوی کی بات ہو جائے دوستو اور سب سے پورانا پھار سی لیک یہ آپ کے کہاں استیت ہے یہ آپ کے اجمیر میں استیت ہے option 60 کا رائٹنسر ہو جائے گا next question دوستو نیمن میں سے میواڑ کی رانی جو کرنواتی ہے ان کے جوہر کی جانکاری کس سے پرابت ہوتی ہے تو دوستو ان کے جوہر کی پرابتی پور کا تامر پتر ہے 1535 اسوی کا اس سے پرابت ہوتی ہے next اور آج کا انتیم question کہ نیمن میں سے راج پرستی دوستو راج پرستی اس سے related exam میں کافی بار exam پوچھ لیاتا ہے کہ جو راج پرستی سلالیک ہے یہ کس سے سمندیت ہے تو یہ آپ کے راج سنگ option B ہے آپ کا اس کا رائٹنسر جو 1636 میں ہے یہ ان سے سمندیت ہے تو دوستو ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور ایسے ویڈیو کو دوستو راستان جکے کی تیاری کے لیے راستان پلیس پٹواری ہائی کارٹ گروپ ریٹ کی تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے بعد پاس میں لگا بیل بٹن ضرور دبائے